یہ کہہ کرتا چنے ہوئے لوگ جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کا بسیر زہبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں میں جب دلی گیا تھا ارون کیزیبال جی مکہ منتری ڈلی ان کے سمرتن میں جو بڑی ریلی تھی اس میں جب میں گیا تھا تو یہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بیہار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشنز ہیں جن انسٹیوشنز سے نیائے ملنا چاہے ہیں ان انسٹیوشنز میں بھی بھارتی دن تاپاٹی ہستہ جیب کر رہی ہے یہ تو ہم لوگوں نے ایک پردھانی کی چناؤں میں دیکھتے تھے پردھان اس طرح پر دیکھتے تھے لیکن مکہ منتری کسی سٹیٹ کے چنے گئے ہوں ان کے ساتھ ایسا بیہار جھوٹے مقدے میں لگا کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے اسی طرح جھارکھنٹ کے مکہ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور کون نہیں جانتا کہ انہی انسٹیوشن انہی سنستاؤں کے سہارے اپنی سرکار بنوالی مہاراست میں یا انہی سنستاؤں سے ڈھرا کر کے بسولی کر لی یا انہی سنستاؤں سے ڈھرا کر کے اور اب تو پولیس کو آگے کر کر کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں کئی ساتھی جو بھاتی زندہ پارٹی میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سریر سے تو جا رہے ہیں لیکن ہم آتما سے اور اندر سے آپ کے ساتھ ہیں تو سوچی ایسے ڈھر کے اور ڈھرا کے لوگوں کو اپنے دل میں شامل کر رہے ہیں تو اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے اور ہمارے بھارت کی جو پہچاند دلیا میں ہے اس کو بچانے کے لیے اس لڑائی میں آپ پارٹی کا جو سہیوگوں مدد مل لی ہے اس کے لیے میں سنجھے سنگھ جی کا بہت بہت دھنیوار آبھار پکڑ کرتا ہوں انہیں بھی بہت پریشانی اور کرس کا سامنا کرنا پڑا ان پہ بھی جھوٹے مقدمیں لاد کر کے انہیں بھی پریشانی میں ڈال دیا اور جو پریشانی میں جاتا ہے لوگ تند میں جنتہ اسے کبھی نہ کبھی سممان دیتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو جنتہ دیکھ رہی ہے وہ جو ایسے کام کرنے والوں کے خلاب مددان اس بار ہونے جا رہا ہے کرے گی جنتہ میں سنجھے سنجھے سے کہوں گا کہ اپنی بات رکھیں میں پہلے تو بہت آبھار وقت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راستی ادھاک شمانی اخلیش یادو جی کا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں جب ہماری پارٹی کے مکھیا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے ڈلی کے دو کرون لوگوں کے دوارہ نرواشت تین بار پرچند وہمت سے نرواشت مکھی منتری کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا ہمارے سمرتھن میں ڈلی پہنچے ریلی کو سمبودھت کیا آج بھی انہوں نے بھاوی جی سے بات چیت کر کے ان سے حال چال پوچھا سنیتہ بھاوی سے تو میں اس کے لئے ویسےش روپ سے آبھار ویکت کرتا ہوں آپ کا اور جس طرح سے ڈلی میں بھی آپریشن لوٹس شروع کر دیا گیا ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے ایک منتری کو جس پہ پہلے ای ڈی کا چھاپا پڑھوایا گیا اور بعد میں اس کو استیفہ دینے کا دباؤ بنایا گیا اس لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا پھر سے میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا حردے سے آبھاری ہوں یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ کوئی سامان نے چناؤ نہیں ہے یہ بھارت کے لوگتنتر کو بچانے کا چناؤ ہے بابا صاحب کے سمبیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے اور سماج کے ونچت پچھلے سوست لوگوں کے ادھکار جو چھینے جا رہے ہیں دیش کے نوجوانوں کو بے روجگاری کے دلدل میں جو دھکیلا جا رہا ہے ہندوستان کو جو مہنگائی کی چپیک میں لیا جا رہا ہے اس سے بچانے کا چناؤ ہے یہ چوبیس کا چناؤ کوئی سامان میں چناؤ نہیں ہے یہ ایک تانہ سا حکومت کے خلاف لوگوں کو لامبند کرنے کا بھی چناؤ ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا گڑ بدن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو باتچیت ہوئی آپ سے اکھلیش جی سے اردک جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اتر پردیس میں ہیں ہم یوپی کا چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتہ جہاں ہمارے نرواشیت پرتنیدی ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتہ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لئے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگ تنس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی راج نیتا اگر وہ چناؤ جیت رہا ہوتا ہے تو ایسے ہتھکنڈے نہیں اپناتا جیسے پردار منتری جی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بپکشیوں پر مقدمے لگا رہے ہیں ان کو فرجی مقدمے لگا کہ جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے چناؤ کے سمیے میں آپ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو پھر سے ایک بار میں دھوڑا رہا ہوں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کوئی سیٹ کی مانگ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے لوگ تنس کو بچانے کے لئے تانہ ساہی کو ختم کرنے کے لئے بھارت کے سمویدھان کی رکشہ کے لئے ہم لوگ اس لڑائی میں ساتھ ہیں اور پورے یوپی میں جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے لئے کام کریں گے بہت بہت دھائیوار ابھی ان کے جو یوپی کے لیڈرسیپ ہے ان سے ہماری باتچیت کوئی ہوئی نہیں ہے جب ان سے باتچیت ہوگی تو اس کی بھی آدھکاری گوشنا کریں گے آج جو نہیں ہم نے یہ کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ پورا سپورٹ کریں گے لیکن کیسے کریں گے کیا ہم ابھیان میں کیسی بھومیتہ نبھائیں گے ابھی یوپی کی جو کانگریس کی لیڈرسیپ ہے جو یہاں کے چناؤ کے سنچالن کو دیت رہی ہے ان سے باتچیت نہیں ہوئی ہے جیسے باتچیت ہوگی اس کی روپ ریکھا تیار کر کے جہاں کانگریس کے کینڈیڈیٹ بھی لڑ رہا ہے ان کے لئے کام کریں گے اب انہوں نے سارجنے کروپ سے آکے بیان تو دی دیا ہے سب کے سامنے بیان دیا ہے اب جس دن ایڈی کے چھاپے ان کے ہاں پڑے تھے اس دن کیا بولا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور جب بابا صاحب کے سنویدھان دیوس پہ انہوں نے مکہ منتری جی کو بلایا تھا اپنے کارکرم میں اس دن انہوں نے کیا بولا تھا مکہ منتری جی کے بارے میں اور کتنا سممان دلیتوں کا ارون کیج دیوال جی کر رہے ہیں وہ سارے ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے آدھیکاری جو بیان تھا اس سمیں ایڈی کا وہ دیکھئے آپ سب کچھ ساکش موجود ہے پی ایم ایلے کا جو قانون ہے وہ جٹلتاؤں سے بھرا ہوا ہے اس میں ایسے ایمینڈمنٹس ہو گئے ہیں دوہجار اٹھارہ میں جس میں بیل ملنا مسکل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کئی بار بتا چکا کئی انترویو میں بتا چکا کس طرح سے فرجی ماملے تیار کیے گئے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج دیوال جی کے خلاف دس دس بارہ بارہ بیان لے رہے ہیں دس بیان میں کچھ نہیں بول رہا آدمی جیسے اس کو آریسٹ کرتے ہیں اس سے دواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی بیل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے سامان لبکتی بھی سمجھ سکتا ہے کہاں مڑیپور کے سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کس سی ایم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں مڑیپور کے سی ایم کو اس کی فردے نہ چاہیے ایک سال سے جہاں پہ ہنسا ہو رہی ہے ایک کارگل کے فوجی کی پتنی کو نبست کر کے گھمایا گیا جس راجی کے اندر قتل عام ہو رہا ہے وہاں کے مکہ منتری کا استیفہ نہیں مانگتے جس جس آجائے مسترہ ٹینی کے بیٹے نے چار کسان انداتوں کو کچل کے مار دیا وہ دیس کے گریہ راج منتری ہیں ان کا استیفہ نہیں مانگتے عربیند کیجریوال کا استیفہ چاہیے جو بجلی پانی سکھا سواست پہ انکرہ نہیں کام کر رہے ہیں تو کم سے کم نیتکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں سیکھنی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک ایک بھرستہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا اس بات کی گارنٹی ہے پورپ سے لے کے پسٹم تک اتر سے لے کے دکشن تک ہر بھرستہ چاری کو بی جے پی میں سامل کروں گا اس بات کی گارنٹی ہے آجید پوار لے لیجئے نارائن رانے لے لیجئے چھگن مجبر لے لیجئے جناردن ریڈی لے لیجئے کس کی بات حسن مصرف لے لیجئے حیمنت ویسو سرما لے لیجئے سبندو عدکاری لے لیجئے مکل رائے لے لیجئے کتنے نام گنایاں چن چن کے دیس کے بڑے بڑے بھرستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں اور وہ بھرستہ چار کے خلاف بولتے ہیں تو اس لیے یہ دھوڑا مابدند ہے وہ جیسا اخلیہ جی کا جیسا عادث ہوگا ہم ہر طرح سے کام کریں گے کس کے لیے کہہ رہی ہیں اب دیکھیں دیکھیں جب انسان اپنے آپ کو بھگوان سے تلنا کر لے لگے تو وہ اہنکار بھی پراکاستہ ہوتی ہے پربوسری رام مریادہ کے پرتیخ ہیں پربوسری رام ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے عادث ہیں ان سے کسی کی تلنا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پربوسری رام کا پان ہے اور ایسا اگر انہوں نے کیا ہے تو لوگ ان کا جواب دیں گے اس جنب میں سمبھو نہیں ہے اس جنب میں نہیں سمبھو کو سو سوری بنوادے نہ اوستان اےہہہ آجاہہ کو سو سوری بنوادے نہ اوستان صورOne آپ 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 موسیقی